ووٹ کس کو دیں گے طریقہ لبائی کو انشاءاللہ پہلے کس کو دیا تھا پہلے پی ٹی آئی کو اس دوہ ووٹ کس کو دیں گے اگر طریقہ لبائی کا آتی ہے تو ہم ان کو ہی ووٹ دیں گے پہلے کس کو ووٹ دیا تھا پہلے ہم نے نون لیگ کو دیا تھا لیکن اب طریقہ لبائی پہلے ووٹ ہم نے پی ٹی آئی کو دیا اس بار کس کو دے رہے ہیں کس جماعت کو دیں گے اس پہ لبائی کو دے رہے ہیں انشاءاللہ پہلے ووٹ کس کو دیا تھا پہلے پی ٹی آئی کو اب کس کو دے رہے ہیں اب تریقے لبائی کو انشاءاللہ اس دفعہ ووٹ کس کو دے گیا پہلے تو کسی کو بھی نہیں دیا سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں خورم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین الیکشن کا دور ہے اور آپ کا پتہ ہے کہ آٹھ فروری کو ملک پر میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس وقت تمام جماعتیں سرگرم ہیں اور کاغذہ جمع ہو چکے ہیں بڑی جماعتیں تھیں اس میں تریقے لبیک ہو پاکستان مسلم لکھ نون ہو پاکستان تحریک انصاف ہو پیپلز پارٹی ہو اس وقت جو تحریک انصاف ہیں ان کے جو امیدوار تھے جو بڑے رہنما تھے ان کے کاغذہ جو ہے وہ مصرد ہو چکے ہیں اس وقت لاہور کے ایک بڑے حلقے میں موجود ہیں یہاں کی عوام سے جانیں گے پوچھیں گے کہ بڑی تمام جماعتیں ازمائی جا چکی ہیں مسلم لکھ نون جو ہے وہ تین بار پاکستان کا اقتدار حاصل کر چکی ہے اور عوام کے میار پر پورا نہ اتر سکی اور عوام کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکی اسی طرح تریقے انصاف ہو اسی طرح پیپلز پارٹی ہو انہوں نے اقتدار بھی حاصل کیا ملک پرائم نیسٹر بھی یہ بنے لیکن عوام کے مسائل نہ حل کر سکے آج کا سوال صرف یہ ہے تحریک لبیک پاکستان جو کہ دوہزار اٹھارہ میں بڑی جماعت اوپر کر سامنے آئی تھی لاکھوں ووٹ حاصل کیے تھے تیس لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے لوگوں سے سوال کریں گے پوچھیں گے کہ باقی تمام جماعتیں ازمائی جا چکی ہے کیا تحریک لبیک پاکستان کو ازمانا چاہیے کیا ان کو موقع ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے آئیے لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی عوام کے مسائل حل کر سکے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ جو غریب عوام ہے وہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس چکی ہے آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عصیت خان اچھا خان بھائی تمام جماعتیں ازمائی جا چکی ہے طریقے جو ہے انصاف ہو مسلم لگ نون ہو کیا تحریک لبیک پاکستان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی اقتدار میں آ کر غریب عوام کے مسائل حل کر سکے جی جی ضرور موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی آئے اور غریب عوام کے مسائل کو حل کریں کیا نام ہے آپ کا راب نواز کیا نام ہے راب نواز اچھا راب نواز بھائی باقی تمام جماعتیں ازمائی جا چکی ہیں پیپلز پارٹی ہو طریقے انصاف ہو نون لگ ہو سوال صرف یہ ہے ملنا چاہیے کہ وہ بھی اقتدار میں آ کر غریب عوام کے مسائل حل کر سکے ملنا چاہیے یہ بھائی ہے ان سے ان کا نام بھی جان دے کیا نام ہے بھائی آپ کا میرا نام ہوں مطیب تاری اچھا تیب بھائی سوال آج کا یہ ہے کہ تمام جماعتیں چھہتر سالہ پاکستان کی تاریخ میں ازمائی جا چکی ہیں نون لگ ہو پیپلز پارٹی ہو تحریک انصاف ہو کوئی بھی عوام کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا پاکستان کے مسائل نہ حل کر سکا کیا تحریک لبیق پاکستان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی اقتدار میں آ کر غریب عوام کے مسائل حل کر سکے جی بلکل ہمارا یہ امان آگئے تحریک لبیق پاکستان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی اقتدار میں آ کر غریبوں کا حال دیکھ سکے ان کو بھی پتہ چال سکے کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے سلام ان کو بھی ایک دفعہ موقع ملنا چاہیے جیسے عمران خان صاحب کو موقع ملا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا مفتی صاحب کا بھی بیان ان کے بارے میں آیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اوقات صبح واجی رکھیں صبح اخبار بیس روپے کا ملتا ہے اور اگر شام کو لے تو بیس روپے کلو بھی اخبار مل جاتا ہے ہمیں اپنی حیثیت اپنے کردار اپنے جو ہے نا وہ صبح واجی رکھنے چاہیے السلام علیکم کیا نام ہے آپ احسن آپ یہ بھل فروٹ کا کام کرتے ہیں پہلے بھی آپ کام کرتے رہے ہیں پچھلے سالوں میں اس سال کے مقابلے میں کیا بہتر ہے کہ پچھلے سال معاملات بہتر تھے آپ کا کاروبار اچھا چاہتے ہیں ہم تو بھائی جی حرال میں اللہ کا شکر دا کرتے ہیں لیکن دن بہ دن میں گائی پہتے ہیں گائی کے دور میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کا گھر والوں کا پیٹ پار رہے ہیں ان کے جو خرچیں پورے کر رہے ہیں خرچیں تو اللہ نے پورے کرنے ہیں ہم تو ایک وسیلہ بنتے ہیں بھائی جانا ٹھیک ہے لیکن منگائی پچھلے سال سے سال زیادہ ہے کس نے کی منگائی زیادہ ہے یہ ہمیں کیا پتہ ہے نون لنگ نے کی ہے طریقہ انصاف نے کی ہے پیپلز پارٹی نے کی ہے کس جماعت نے کی ہے ہم یہ جماعتوں میں کبھی نہ ہم نے وہ کیا ہے نہ ہم صرف اپنا لگاتے ہیں سودہ اس کو بیٹھیں آپ سے بھی بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے محمد زائد اچھا زائد بھائی مجھے بتائیں تمام جماعتیں عظمائی جا چکی ہے 76 سالہ پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت نے غریب عمام کا نہیں سوچا سوال یہ ہے کہ طریقہ لبیق پاکستان کو موقع ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اقتدار میں آ کر آپ کے ووٹو سے سیلیکٹ ہو کر اس کے بعد جو الیکٹ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ غریب عمام کے مسائل حل کر سکے کیا موقع ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے ہر کسی کو ملے ان کو بھی ملنا چاہیے آپ کا کیا نام ہے سہزاد علی اچھا کہاں سے تعلق رکھتے ہیں ہم پی ٹی ای سے کہاں سے پی ٹی ای سے پی ٹی ای سے نہیں کس سیٹی سے ہو علی پورٹ سے علی پورٹ سے آیا ہے اچھا تمام جماعتیں عظمائی جا چکی ہے پی ٹی ای بھی آئی انہوں نے بھی اقتدار حاصل کیا امنان خان پرائیم منسٹر بن گئے لیکن غریب عمام کا کسی نے نہیں سوچا سوال صرف یہ ہے کہ کیا تحریک لبیگ پاکستان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی اقتدار میں آ کر غریب عمام کے مسائل حل کر سکے یعنی بلکل بلکل موقع ملنا چاہیے تحریک لبیگ پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کس طرح کی جماعت سمجھتے ہیں اور سعید حسین رزوی صاحب کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں طریقہ لبیگ بہت اچھی ہے اور وہ غریبوں کو حق میں آواز اٹھاتی ہے اور سعید رزوی صاحب بھی بہت اچھے انشاءاللہ ان کو موقع ملنا چاہیے تو وہ ضرور غریبوں کے مسائل حل کریں کیا سمجھتے ہیں طریقہ لبیگ پاکستان جو جماعت ہے اس جماعت کے بارے میں ان کے لیڈر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں بہت اچھا لیڈر ہے اس وقت اس حلقے میں موجود ہے اور لوگوں سے بھی بات کریں گے جانیں گے کہ کیا اس دفعہ تحریک لبیگ پاکستان کو موقع ملنا چاہیے اقتدار میں وہ بھی آئے اور غریب امام کے مسائل حل کر سکیں سوال آج کا یہ ہے کہ تمام جماعتیں ازمائی جا چکی ہیں کیا تحریک لبیگ پاکستان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی اقتدار میں آ کر غریب امام کے مسائل موقع ملنا چاہیے کیا رائے رکھتے ہیں طریقہ لبیگ پاکستان کے بارے میں کس طرح کی جماعت ہیں نہیں بہت اچھی جماعت ہے جو طریقہ لبیگ کے امیر ہے سعاد حسین رزیوی صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ایک جملہ کہیں بہت اچھے انسان ہیں اس دفعہ ووٹ کس کو دیں گے اگر طریقہ لبیگ آتی ہے تو ہم ان کو ہی ووٹ دیں گے پہلے کس کو ووٹ دیا تھا پہلے ہم نے نون لیگ کو دیا تھا لیکن اب طریقہ لبیگ نون لیگ نے مسائل حل کیا تھے آپ کے مسئلہ مسائل جو آپ کی زندگی کے ساتھ چلے ہیں یا اوورال پاکستان کی معیشہ ڈاؤن ہو گی تھی کیا نون لیگ نے وہ تمام چیزیں حل کی بس کچھ حل کی ہے کچھ میں وہ ناکام رہی ہے لیکن اب طریقہ لبیگ پہ ہمیں بروسہ ہے وہ آئے گی تو انشاءاللہ ہمارے مسائل ضرور لگ اس دفعہ ووٹ کس کو دیں گے پہلے تو کسی کو بھی نہیں دیا آپ تو دیکھیں گے کس کو دیں گے اب کس کو دیں گے یہ تو دیکھیں گے دیکھیں گے ووٹ کس کو دیں گے طریقہ لبیگ کو انشاءاللہ پہلے کس کو دیا تھا پہلے پی ٹی آئی کو کیا بنا دے کر کیا کوئی مسئلے حل ہوئے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوئے مسئلے بڑھ گئے جی بڑھ گئے ہیں نو مہی والا بھی مسئلہ بڑھا کے نہیں بڑھا جب پورا ملک اس کو آگ لگا دی گئی جی جی ہوئی بڑھا پہلے ووٹ کس کو دیا تھا پہلے پی ٹی آئی کو اب کس کو دے رہے ہیں اب طریقہ لبیگ کو انشاءاللہ یہ سوچ کیسے چینج ہو گئی پی ٹی آئی سے طریقہ لبیگ میں کیسے آگئے بس دل کی اب طریقہ لبیگ آپ کا شکریہ آپ سے نہیں پوچھتے ہیں آپ سے سوال نہیں پوچھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں طریقہ لبیگ پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کس طرح کی جماعت ہے بیلکل اچھی جماعت ہے ان کے امیر کے بارے میں ان کے جو لبیگ کے امیر ہے کیا نام ہے ان کا مجھے علی فیلال پتہ نہیں ہے سعاد حسین رزی ان سے ملاقات ہوئی ہے ہاں جی ایک بار ہی ہوگی ہے کیسا لگا تھا بڑا اچھا بیلکل اچھا پہلے ووٹ ہم نے پی ٹی آئی کو دیا اس بار کس کو دے رہے ہیں اس باری لبیگ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ کیا وجہ ہے پہلے پی ٹی آئی کو کیوں دیا ابھی طریقے لبیگ کو کیوں دے رہے ہیں بس ایک جماعت بھی اچھی ہے موقع ملنا چاہیے انشاءاللہ موقع ملنا چاہیے بلکل جی اس وقت ہم نے ایک عوامی سروے کیا طریقے لبیگ پاکستان کے حوالے سے لوگوں سے پوچھا اور یہ جانا کہ تمام جماعتیں ازمائی جا چکی ہے پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ جماعتیں آتی ہیں ان کے لیٹر آتے ہیں ووٹ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے غریب عوام کا کوئی نہیں سوچتا غریب عوام آج بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہی ہے پاکستان کے عوام آج بھی لوڈ شیڈنگ کے مسائل سے دو چار ہے یہ آج کی بات کر رہا ہوں ویسے تو غندوم ہو آٹا ہو دال ہو چاول ہو چینی ہو ذریعہ جناس ہو بنیادی چیزیں ہو اور اس قدر سڑ توڑ مہنگائی ہو بجلی کے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آئے ہیں وہ اس دعویٰ دوبارہ آئیں گے تو آپ لوگ کا کس سوچیں گے یہ آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھنا اور سوچنا ہے کہ اس بار آپ نے ووٹ کس جماعت کو دینا ہے طریقہ اللہ بیک کے حوالے سے میں نے سوال اس لیے کیا کہ ان کو بھی آنا چاہیے ان کو بھی موقع ملنا چاہیے اس موقع ملنے کے حوالے سے آپ نے لوگوں کی رائے جانی اور آپ نے بھی اپنی رائے کا ازار کمیٹ سیکشن میں کا نام نوزمیاں خرم کا جاہ دیجئے گا اللہ نکبان